کراچی میں جماعت اسلامی جی ڈی اے اور تحریک انصاف دھاندی پر آواز اٹھا رہے ہیں عوامی نیشنل پارٹی کراچی سندھ میں آپ پر کیا موقع ہے کہ پیپلز پارٹی اور ایمکیوم جو جیتے ہیں وہ بالکل صحیح جینور منڈٹ لے کر جیتے ہیں جو کام دوہزار اٹھارہ میں ہوا اور دوہزار چوبیس میں اس سے زیادہ ڈبل گند ہوا لیکن ہم بلیو کرتے ہیں اس ملک کی سیورینٹی پہ اور ہم اس کی مضبوطی پہ اور ہم سمجھتے ہیں کہ جمہوری ادارے مضبوط ہونا چاہیے ادارے سارے کمزور ہو رہے چاہے وہ الیکشن کمیشن ہے چاہے وہ جوڑیشن ہے چاہے پارلیمنٹ ہے یہ پارلیمنٹ تو آپ کو سمجھ لو کہ یہ ایک انڈسٹری بن گئی جس طریقہ سے آپ کا ٹیکسٹائل کا ہے یا چمڑے کے کارخانے ایسا پارلیمنٹ بھی ایک کارخانہ ہے جس میں کروڑوں روپے لگا کر لوگ پارلیمنٹ پہنچ جاتے ہیں ہماری جو سب سے زیادہ دکھ اور افسوس کی بات ہے سیاست میں شہستگی ختم ہو گئی ریسپیکٹ ختم ہوا عزت ختم ہوا لہذا ہم تو ان ساری تھی اور ملک کی حالت خراب ہیں آپ سے اگر میں غیر جانبدار اپینین نو آپ بتائیں کہ کراچی میں جو الیکشن ہوا ہے آٹ فروری کو اس میں کون آگے تھا اور کس کو سیٹیں مل گئی یہ تو صرف خیالی باتیں ہیں اور لوگ سنے سنے باتیں ہوں گی حقیقت تو یہ ہے کہ ہم نے الیکشن کیمیشن کو مضبوط کیا ہی نہیں ہے الیکشن کیمیشن جو آپ فیل کرواتے ہیں تو وہ چند گورنمنٹ کے ملازیمین ہوتے ہیں اور کچھ ایسے ملازیمین میں ہے کہ وہ ٹرک کا ڈریور ہے اور اسے بھی اپنے پریزائیڈنگا پیسر بنایا ہوا ہے تو آپ نے جس کام کو جس طریقے سے کرنا تھا وہ طریقے سے کام ہوا ہی نہیں ہے تو یہی ہے کہ ہمارا کبھی ارادہ ہی نہیں ہوا کہ آپ سچا الیکشن کروائے تو جب نیتی نہیں ہے تو کام کیسے صحیح ہوگا این پی بلوچستان میں حکومت بنانے کے لیے سینٹ میں چیئرمن سینٹ کے لیے اور صدارتی الیکشن میں زرداری صاحب کو صدر بنانے کے لیے پیپلز پارٹی کی حمایت کا اعلان کر چکی ہے شاید اس کا مطلب ہے پھر آپ سندھ میں جو بھی الیکشن ریزلٹ تھا کراچی سے لے کر اور حبور سندھ میں آپ اس سے متفق ہیں پھر آپ کے نظر پر وہ ریزلٹ ٹھیک ہے اور پیپلز پارٹی کے ساتھ آپ کھڑے ہیں نہیں نہیں ایسا بالکل ہرگز نہیں ہے ہمارے پارٹی میں تو صبحی خود مختاری ہے وہ صبح کا مسئلہ ہے وہ صبح پروینس کا اگر وہ کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں ان کے احتیار ہیں رہی کا مطمئن ہونا یا نہ ہونا وہ تو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ پاکستان میں جب سے الیکشن ہوا ہے اور اپنی مرضی سے لاتے ہیں اور اپنی مرضی سے لے جاتے ہیں اب بدقشمت یہ ہے کہ ہمارے ادارے مضبوط نہیں ہے شاید ہمارا پارلیمنٹ میں جس نے کمزور ہے تو اسی طریقے سے ہماری میڈیا بھی اتنا کمزور ہے اور اسی طریقے سے ہمارے جیوڈیشری بھی اتنا ہی کمزور ہے دو ادار اٹھائی میں آٹی ایسٹر پر پیل ہوا کیوں پیل ہوا تو آپ حساب جب کرنا ہے تو پادمان کے جناس سے شروع کرو نا کہ اس کے ساتھ ایسا کیوں ہوا تھا قیدازم کے ساتھ کیوں ایسا ہوا تھا بچہ خان کو کیوں غدار بنایا تھا ولی خان کو کیوں غدار بنایا تھا یہ ساری چیزیں پہ ایک ایک منٹ لوگیں مضبوط ادارے مضبوط پاکستان کو بنائے گا لہذا آج اگر اس کنارے سے ہم لوگ دوبارہ سر نہ پکڑے اور دوبارہ وہ اپنی اپنا ریفارم نہ کرے ہم اپنے عدلیہ کو صحیح نہ کرے ہم اپنے میڈیا کو صحیح نہ کرے ہم اپنے پارلیمنٹ کو صحیح نہ کرے تو اس کا مطلب یہ کہ ہم تو کڑے میں جائیں گے تو ظاہر بات ہے میرے دل کبھی زندگی میں نہیں چاہے گا کہ ہم نقصان میں جائے